دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں ایک بار فٹس ہے میرے پاس ہے آج یہاں پر موٹو جی فورٹی ٹو اور یہ حالی میں انڈیا میں ابھی لانچ ہوا ہے اس کو ابھی ایک ہفتہ لانچ ہو کر ہو چکا انڈیا میں آج اس کا ہم یہاں پر کیمرہ ٹیسٹ کرے گے اور دیکھے گے کیا کچھ آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو کیسی کوالیٹی اس فون کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کا کیمرہ یہاں پر ڈے اور نائٹ میں کیسا ورک کرتا ہے تو بینہ کچھ دیری کے سب سے پہلے بات کرتے ہے بیک کیمرے کی تو 15 مگا پکسل کا مین کیمرہ ہے 8 مگا پکسل کا ایک کیمرہ ہے جو ڈیپٹ اور الٹر وائیٹ دھونوں میں کام کرتا ہے اور 2 مگا پکسل کا ایک میکرو کیمرہ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اب دوستو یہاں پر اس میں 16 مگا پکسل کی سیل فی آپ کو فرنٹ میں دی گئی ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتےے یہاں پر اس کے مین کیمرے سے کیا آپ کو ویڈیو کی کاکوالٹی کیسی دیکھنے کو ملتی ہے میکسیم ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہو یہ ابھی میں ای آئی ایس آن کر کے یہاں پر ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کی ایکسپوزر ایڈجسٹمنٹ یہ فون کیسے کرتا ہے تو دوستو دو دن سے یہاں پر تھوڑا ویڈر خراب ہے تو مجھے ایسے ہی اس میں ویڈیو ریکارڈنگ کرنی پڑی لیکن پھر بھی جو لائٹنگ کنڈیشن ہے کافی اچھی ہے اس ٹائم اور آپ دور دور تک دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو جو فوکس ہے وہ مینول آپ کر سکتے ہو ویڈیو میں اور کافی اچھی بات ہے تو فوکس میں کوئی زیادہ دکت نہیں آنے والی آپ کو لیکن اگر بات کروں میں ویڈیو کوالٹی کی تو وہ مجھے یہاں پر اس کے پرائز کے حساب سے اچھی لگی ہے اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہاں پر اگر ہم ای آئی ایس آف کر دے تو کس طریقے کی کوالٹی دیکھنے کو ملے گی تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فی الحال تو میں ابھی الٹرا وائیڈ کیمرے سے یہاں پر ویڈیو ریکارڈن کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الٹرا وائیڈ کیمرے سے جو کوالٹی ہے وہ یہاں پر ضرور ڈکریز ہوتی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کیا آپ ویڈیو ریکارڈ نہ کر سکو اور ایکسپوزر میں تھوڑی بہت دکت آ سکتی ہے ڈیلی نہیں لیکن اگر لو لائٹ کنڈیشن ہوگی پھر آپ کو یہاں پر تھوڑی دکت آئے گی اب اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں یہاں پر سیلفی کی جو کی سولہ میگا پکسل کی ہے تو اس میں بھی آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ میں فول ایچ ڈی ون زیرو ایٹی پی 30 فریم پر سکنڈ تک میکسیمم ویڈیو ریکارڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے اب میں نے یہاں پر ای آئی ایس آن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی اب جو شیک ان ایس ہے ویڈیو میں وہ بھی نہیں آئے گی دوستو تھوڑی سی کراپ ہو جاتی ہے ویڈیو وہ تو ہے لیکن اگر آپ میری شرٹ یا پھر ٹی شرٹ کا کلر دیکھو گے تو وہ کافی اچھا یہاں پر نکل کر آ رہا ہے اور آپ کو بالکل رو فوٹوز اور رو ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی اس کے کیمرے سے اب اپوزیٹ ٹو سن اگر بات کرے تو تھوڑی دکت آتی ہے کیمرے کو تو اس میں ہر فون اس ٹکر کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ون بائی ون یہاں پر جو اس کی فوٹوز ہے اس کی تو فوٹوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کوالٹی کافی اچھی ہے نو ڈاؤٹ اس کے بعد یہ پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر لائٹنگ کنڈیشن اچھی ہو دوستو اس کا کیمرہ کافی اچھے سے ورک کر لیتا ہے اس میں سیم سنگ والا جو پکسل فور بیننگ پکسل کا یوز کرتا ہے پچاس میگا پکسل کا سنسر لگا ہوا ہے سونی کا نہیں ہے تو تھوڑی لائٹنگ کنڈیشن یہاں پر اچھی چیہ ہوتی ہے یہ یہاں پر الٹرا وائٹ کیمرے سے لیوی فو فوٹو ہے وہ بھی یہاں پر کافی اچھے کلر نکال لیتا ہے اگین یہاں پر نیکس شوٹ ہے جس میں کی میں نے تھوڑا کلوز ان اوبجیکٹ کر کے لیا ہے تو وہ بھی یہاں پر اچھے سے یہ فون نکال لیتا ہے اب آپ کو یہاں پر ایک اور الٹرا وائٹ شوٹ دکھ رہا ہوگا اس میں جو کلرز ہے وہ تھوڑے سے ڈل ہو جاتے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا نارمل شوٹ تو اس سے تھوڑے سے کلر مجھے یہاں پر ڈل دکھائی دیتے ہیں ج جیسے یہ والا ایک شوٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کافی اچھا نکل کر آیا ہے اور اس میں جو کلاؤڈز ہے اس کا کلرز بھی کافی اچھے اس نے نکالے ہے بلکل نیچرل کلر یہ فون یہاں پر دیتا ہے تو آپ کو اگر ایڈیٹیف گرہ آتی ہے فوٹو کرنی تو آپ اپنے ہی ساب سے وہ کر سکتے ہو اب یہ پچھلے والا الٹرا وائٹ سے تھا یہ والا مین شوٹ ہے 50 میگا پکسل کے کیمرے سے اس میں جو کلرز ہے ڈیٹیلز ہے وہ آپ کو اور بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں دو میگا پکسل کے میکرو سینسر سے تو بھائی جو میکرو سینسر ہے یہاں پر وہ آپ کا میرے خیال سے تو بھائی اچھے سے بر کرتا ہے کئی فونوں میں نہیں کرتا ہے لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چھوٹا اوبجیکٹ ہے اس کا اچھے سے اس نے یہاں پر میکرو شوٹ لیا ہے اس کے بعد یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی کافی کلوزن شوٹ ہے تو میرے خیال سے ٹھیک ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہو اپنے ہی ساب سے اب سیلفی کے اگر ہم بات کریں سولہ میگا پکسل کی سیلفی ہے لیکن مین ہے کی کلرز کیسے پروڈیوس ہو رہے ہیں تو وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بیوٹی فیکیشن موڈ اگر آپ آن کرنا چاہے تو کر سکتے ہو لیکن میرے خیال سے اگر آپ نارملی یہاں پر فوٹو لوگے تو ڈینیمک رینج اور جو آپ کے شرٹ کا کلر ہے یا پھر آپ کے اوبجیکٹ کا کلر ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس فوٹو میں ہلکا سا بیوٹی موڈ میں نے آن کیا ہے تو تھوڑی سمودننگ سی ہو جاتی ہے فوٹو میں اور سکن بھی تھوڑی سمودھ ہو جاتی ہے اگر بات کریں اپوزیٹ ٹو سن تو سن کے اپوزیٹ جب آپ فوٹو لیتے ہو تو تھوڑا معاملہ یہاں پر بگڑ جاتا ہے کیونکہ اس لائک یہ فون ابھی ہے نہیں ہے یہ بجڑ فون ہے تو اس میں یہ دکت آنی تھی باقی اگر بات کروں میں فوٹوز کی تو آپ دیکھ سکتے ہو کافی سہی ہے اب نائٹ فوٹوگرافی کے اگر بات کریں تو اس کے لیے فون دوستو بنا ہی نہیں ہے تو پہلے تو آپ یہاں پر سمپل شوٹ دیکھ لیجئے پچاس مگا پکسل کے جو سنسر سے میں نے لیا ہے تو نائٹ میں بہت بورے حال ہے دوستو اگر آپ نائٹ ویزن آن بھی کر لیتے ہو تب بھی زیادہ فرق یہاں پر نہیں پڑے گا ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور اب میں نے یہاں پر نائٹ ویزن آن کیا تو سٹنگل دوستو پھر بھی کافی زیادہ کیمرہ یہاں پر کرتا ہے تھوڑے سے بس آپ دیکھ سکتے ہیں سیچوریشن میں فرق ہے باقی کوالٹی میں کوئی انکریز یہاں پر نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی نائٹ ویزن سے لیا گیا شوٹ ہے لیکن جو کوالٹی ہے دوستو بے گار ہے اور یہ نارمل شوٹ ہے یہاں پر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ زیادہ کوئی نائٹ ویزن کا یہاں پر فرق نہیں ہے اب بات کریں نائٹ ویڈیو کوالٹی کی تو نائٹ ویڈیو کوالٹی بھی دوستو آپ کو بلو ایبریج دیکھنے کو ملتی ہے سمارٹ فون میں اور آج کے لئے دوستو اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں